بحار سے چار کنا چھوٹا دیس ہے اسرائیل اور 22 ملکوں والی عرب لیگ کے لیے مصیبت بنا رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کا اتحاس ویسے بھی جلم اور خون سے سنا ہوا ہے ایسے میں دنیا کے ایک ماتر یہودی دیس اسرائیل کا سفر آسان نہیں تھا آج اسرائیل جس مجبوطی اور طاقت کے ساتھ دنیا کے نقصے میں اپنی الگ جگہ بنا چکا ہے اس کے لیے اسے ایک لمبی شوشڑ کے دور سے گزرنا پڑا ہے سال 1948 میں دنیا کے نقصے پر ایک نئے ملک کی سرحدیں کھیچی گئیں یہ نیا راست اسرائیل کہلیا لیکن یہودیوں کے اس ملک کے اسططح کو مصری عراق، لیبنان، سعودی عرب اور جارڈن جیسے عرب ملک ہمیشہ نہ کارتے رہے چھترپل کے لحاظ سے بحار سے بھی چار گنا چھوٹے اسرائیل کو اب عرب وڑ اپنے گلے کی فان سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اسططح میں آنے سے پہلے ہی عرب ملکوں نے اس پر بحیسکاروں کی بہوچھار کرنی شروع کر دی تھی لیکن دسکو کی سوشڑ اور اپیکشہ سہنے کے بعد بھی آج اسرائیل سینہ تانے کھڑا ہے اسرائیل کے گھٹن سے پہلے پلسطین میں الگ راشت کا سمرتن کرنے والے یہودی سمودائے کا بھرو دھی عرب لیگ کے جنب کا کارڑ بنا دو دسمبر 1945 کو چھا دیسوں نے مل کر عرب لیگ کی اسطحاب نہ کی تھی آج عرب لیگ میں بائیس دیس ہیں جن میں الجیریا، بہرین، مصر، ایراک، جارڈن، کوویت، لیبنان، لیبیا، موریسیانا، مورککو، اومان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، سومالیا، سوڈان، تیونیسیا، سنیوکت عرب امیرات، یمن، جیبوتی، کومورس اور سیریا ہے لیکن سیریا دیس کو فیلحال عرب لیگ سے سسپنٹ کر دیا گیا ہے عرب لیگ نے اس سمندھ میں گھوشنا پتر جاری کیا جس میں سب ہی عرب ملکوں سے آگرہ کیا گیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں دوارہ بنائے گئے سامان کا استعمال نہیں کرے اور عرب دیسوں کو جب یہ لگا کہ اسرائیل کے بحثکار کی یہ نیتی اتنی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے جتنا کی انہیں اندازہ تھا اس کے بعد دوسرے بائیکوٹ کی سٹیچ ڈی لائی گئی اس کے تحت غیر اسرائیلی کمپنیوں کو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکا گیا جو کمپنیاں اس کا پالن نہیں کر رہی تھیں انہیں عرب ورڈ بڑی فورتی سے بلیک لسٹ کرنے لگا عرب لیگ کے بائیکوٹ کا اسرائیل کی ارثبیوست تھا اور بکاس پر نکاراتمک اثر پڑا لیکن ساتھ میں عرب دیسوں کی آرثی کلنیارکاری نیتیاں بھی پربھاویت ہوئیں عرب ملکوں نے آگے چل کر اسرائیل کے خلاف پرماننٹ بائیکوٹ سمیتی کا گھتن بھی کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ ید شروع ہو گیا عرب ملکوں نے لگاتار اسرائیل کے بہنسکار کی نیتی کو اپنائے رکھا عرب لیگ نے اسرائیل کے ساتھ ڈاک ٹیلی فون اور ریڈیو کمیونکیشن بند کر دیا اور سمدر زمین اور وائو تینوں مادموں سے اسرائیل کو بلوک کر کے رکھا ان سب کے اتر اسرائیل کے معاملے میں کہنا ہے کہ اسرائیل کی طاقت اس کی سینہ میں بستی ہے اس کی ملٹری اسٹرین کی طاقت کے کئی فیکٹر ہیں جن میں سینی نیتیا آتیا دھونک ہتھیار اور امریکہ سے لگتار ملتی مدد شامل ہے اسرائیل ہتھیاروں اور جمانوں کی ٹریننگ پر کافی پیسہ خرچ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلا ہو کر بھی کئی دیشوں پر بھاری پڑتا نظر آتا ہے اسرائیل کی سینہ کو دنیا کی سب سے طاقتور سینہوں میں گنا جاتا ہے وہ اپنی سین مجبوتی کے لیے جانا جاتا ہے اسرائیل کو اس کے آتیا دھونک ہتھیار اور مجبوت بناتے ہیں اسرائیل سب سے زیادہ آدھونک ہتھیار بیچتا ہے 1948 میں اسرائیل کی اسٹھاپنا کے بعد سے ہی اسے امریکہ کا سمرتھر ملتا رہا ہے امریکی سرکار ہتھیاروں کی بکھری سے لے کر آرثیق سہایتہ تک ہر طرح کی مدد مہیا کراتے ہیں آکڑے گواہ ہیں کہ 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو 3.2 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچے ہیں امریکہ اس سال اسرائیل کو 1.9 کروڑ ڈالر کی سین مدد بھی دے چکا ہے امریکہ نے 2014 میں اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت وہ اسرائیل کو سین مدد دے گا اس سمجھوتے کو امریکہ اسرائیل اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کہا جاتا ہے چاروں اور دسمنوں سے گھرے ہونے کے باوجود اسرائیل کی صحت پر بہت فرق نہیں پڑتا دنیا میں سب سے طاقتور مانے جانے والے دیسوں سے بھی اسرائیل آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے اور اسرائیل اپنے آپ میں خاص ہے یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمن بوکس میں بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شکریہ